اور مالم جببہ اور ظلفی بخاری کا وقت آ رہا تھا اس لیے انہوں نے نیب میں ترامیم کی اگر نیب قوانین میں ترامیم کی ضرورت تھی تو آپ اسے پارلمنٹ میں لاتے مسلم لیگ نون کے رہنما تبدیلی سرکار پر برس پڑے بولے ہم تو نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے تھے جس طرح نیب آرڈیننس لائے گیا اس کی مضمت کرتے ہیں شران خان صاحب نے دوزار سترہ میں خود کہا تھا کہ نیب کو آرڈیننس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے نیب کی آرڈیننس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پرائیم منسٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری آرڈیننس رکھلا ہی ہے اور نیب کو آرڈیننس کے ذریعے مزرس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے راجی کے عوام جو ہیں وہ شدید ناراض ہیں بکاوز بیس سیٹے حکومتی جباتوں کی ہیں چودہ سیٹے پی ٹی آئی کی ہیں چھے سیٹے ایم کیم کی ہیں اور کام کچھ بھی نہیں لابل کا آپشن جو ہے ایم کیم کو میرا خیالہ جو بھی وہ پرپلک سٹانس لے اندر بیٹھ کے ضرور سوچیں نہیں کسی کے سوچ میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آفر دی جا سکتی ہے مران خان صاحب نے دوہزار سترہ میں خود کہا تھا کہ نیب کو آرڈیننس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وزیر آزم کو بدلنے کی ضرورت ہے تو اب میرے خیال ہے ان کو ہم یاد دلانے کی ضرورت ہے جلدی کیوں تھی کیوں نہیں پارلیمنٹ میں لے کے اپنا مسئلہ آگیا تھا پشاور ہائی اوٹ نے بی آر ٹی کے سلسلے میں ایف آئی اے کو پنتالیس دن دیئے تھے تیرہ سوال دیئے تھے کہ جی یہ آپ اس کو لے کے آئیں اور اس پر آپ فیصلہ بتائیں کہ اس میں کیا گھٹ چوڑ ہوئے کیا کرپشن ہوئی ہے بڑے بڑے نام ہے پرویس ہٹک صاحب کو بھی نام ہے اس میں ان کو پتا تھا کہ یہ پنتالیس دن ختم ہونے والے اور اب بچنے کا بہت کم چانس ہے